گوانتہ نامو بے کے جہنم سے پاکستانی شہری رہا کس شک کی بنیاد پر سولہ سال قید کاٹی کیوبا میں قائم امریکی جیل گوانتہ نامو بے میں قید پاکستانی شہری سیف اللہ پراچہ کو رہا کر دیا گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور دفتر خارجہ کے ترجمان نے پاکستانی شہری سیف اللہ پراچہ کی گوانتہ نامو بے جیل سے رہائی کی تذیق کی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سیف اللہ پراچہ امریکہ میں واقع گوانتا نامو بے جیل میں قید تھے سیف اللہ پراچہ رہائی کے بعد پاکستان پہنچ چکے ہیں وزارت خارجہ نے ان کی وطن واپسی کے لیے انٹر ایجنسی پروسس انجام دیا خوشی ہے کہ بیرون ملک قید پاکستانی آج اپنے خاندان کے ساتھ ہے کیوبا میں قائم امریکی حراستی مرکز گوانتا نامو بے میں قید سب سے پرانے قیدی تہتر سالہ پاکستانی شہری سیف اللہ پراچہ کو رہا کرنے کی منظوری دی تھی پاکستانی شہری سیف اللہ پراچہ القاعدہ سے تعلق رکھنے کے شبے میں سولہ سال سے گوانتا نامو بے جیل میں قید تھے سیف اللہ پراچہ کو سن دوہزار تین میں تھائیلینڈ سے گرفتار کیا گیا تھا سیف اللہ پراچہ پر کسی قسم کی فرد جرمائید نہیں کی گئی تھی جس پر ان کے وکیل نے قیدیوں کے نظر سانی بورڈ سے رجوع کیا تھا بورڈ کے سامنے سیف اللہ پراچہ آٹھ مرتبہ پیچ ہوئے تھے بورڈ نے انہیں دیگر دو قیدیوں سمیت بری کرتے ہوئے رہا کرنے کی سفارش کی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے